ہمارے وہ شروع کے دن جب ہم نے ہستو نی سٹارٹ کیا تھا شاید کم و بیش دس سال تو ہو گئے جب ہم نے ایک چھوٹی سی بیٹھک سے کام ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا تو اس وقت اس سے متعلق چھوٹی چھوٹی ڈسکشنز ہماری جو ہیں وہ ہوا کرتی تھی کہ ہمیں جو اصل ایک اسلامی جتنے بھی ہمارے آرٹس ہیں اس کی جو ایک پکچر ہے اس کو ہم کس طریقے سے ہم لوگ پرزینٹ کر سکتے ہیں لیکن الحمدللہ یہ ایک بڑی تسلسل کے ساتھ ایک محنت اور جد و جہت چلتی رہی ہے اور آج الحمدللہ ہم اس مقام پہ بیٹھے ہیں تو بلکہ میں چند اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کروں بعد میں لوگ اس سے بھی یہ بات سن لیں گے کہ ہستو نیس کی برانچ میں نے نورت کرولینہ میں بھی دیکھئے امریکہ میں میں جب تھا تو ہماری بھابی جو ہیں جو تیمور بھائی کی میسیج ہیں ہم نے میسیج کیا کہ اگر آپ نورت کرولینہ میں ہیں تو وہاں پر ایک صاحب ہیں وہاں پر بھی ہستو نیس رائے گی تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا ہے اس بات کا کہ نورت کرولینہ میں علاقے بڑی دور سٹیٹ ہے امریکہ کی مطلب جورجیہ کے پاس ہے تو یہاں پہ کہاں ہوگی خیر ان سے ہمارا رابطہ ہوا گئے ہیں ہم لو اچھا تو وہاں پر ایک کالج ہے ڈیویڈسن کے نام سے وہاں پہ وہ لیکچرر ہے سید رزوان زمیر جو ہیں اس سے بھی زیادہ جو مجھے خوشی ہوئی کہ جو ان کا سٹنگ ایریا اور سٹنگ روم ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ تو مجھے بلکل کسی قسم کی وہ کمی محسوس نہیں ہوئی اس حوالے سے کہ وہی ایک جو ہستو نیس کی ایک خوشبو ہے انہوں نے بھی اس کو قائم کیا اور ایک یوت جو ہے اس میں یہ چیزیں بلانے کی آہستہ اپنے طور پر وہ کوشش کر رہے ہیں تو جہاں پر بہت سارے فنون ہیں اسلام ایک خطاتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ یہاں چل رہی ہے اسی طریقے سے عربک لینگویج ہے اس میں بھی میں نے کافی سال پانچ سات سال ہم لوگوں نے پڑھا پڑھایا اور میرے بعد یہاں پر ماشاءاللہ اور بھی صاحب ہیں اس کو ورہن کر رہے ہیں اصل مقصود تو یہ ہے کہ وہ چیزیں باقی رہنے چاہیے اسی طریقے سے قیرات کا شعبہ جو ہے یہ ایک بڑا مشکل ہے یہ شعبہ اور یہ فن جو ہے بہت زیادہ مشکل ہے ایون کے دنیا کے مختلف جگہوں پہ جب جانا ہوا تو ایسی ایسی جگہوں پر بھی ہم لوگ یہ کہ جہاں پر فنڈنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کو ہر چیز جو ہے وہ آپ مطلب کر سکتے ہیں لیکن جو ایک خاص ٹیلنٹ ہے اس کی کمی پھر بھی وہاں پر محسوس ہوئی تو اس سے پھر یہ ذین میں آیا کہ فنڈنگ سے سارے کام نہیں ہوتے بلکہ ایک جستجو اور جدوجہد کے ساتھ مستقل ایک فوکس کے ساتھ کونسسٹنسی کے ساتھ جو ہیں وہ چیزیں سامنے آیا کرتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہستو نیس کی یہ کوشش جو شروع سے ہے ابھی تک اس پہ فوکس ہے کہ کسی طریقے سے اس کو بروع کار لیا جب اس پہ امپلیمنٹ ہو سکے قیرات کے بہت سارے اسی طریقے سے فنڈ کے اندر بہت ساری اقسام ہیں قرآن پاک جو ہے وہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے اکثریت لوگوں کو اس سے دوری ہے وہ اس کو نہیں سمجھتے کہ نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ ایک پروپر حدیث ہے جس کو آپ نے فرمایا کہ حسن القرآن بے اسواتکم فَإِنَّ الصَّوْتَ الْحَسَنَ يَزِيدُ الْقُرْآنَ حُسْنَا حسن جو لفظ ہے یہاں پر وہ امر کا سیغہ ہے یعنی آرڈر دیا گیا ہے حکم دیا گیا ہے کہ آپ جب بھی قرآن پاک کو پڑھیں یہاں پر مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے ابھی میں کل ہی ایک ہمارا سٹوڈنٹ ہے اسے میں بات کر رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چیز کا ڈیفرنس ہمارے میں ہمیشہ رہا ہے ہمارے ہاں ایک چیز کا چرچہ ذرا زیادہ ہوتا ہے عملی صورت کم ہوتی ہے ہمارے اندر یہ آج تک ریولوشن کیوں نہیں آ سکا حالانکہ وہ چیزیں ساری موجود ہیں آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے بہترین طریقہ ہے وہ بھی زمانہ تھا ہے کہ آپ کیسٹس جو ہیں وہ محفوظ کیا کرتے تھے اور پورا گھر کیسٹوں سے بھراب ہوتا تھا جو اس کا شکریہ ہوا کرتا تھا اب ساری دنیا کی ہر چیز آپ کے پاس ہے دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے پورٹیبل جو ہے نا وہ دنیا آپ کی جیب میں ہے جہاں مرضی اس کو آپ گھما لیں ہر چیز آپ کے پاس ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے اندر کیوں نہیں یہ چیز آ سکی یہ ریولوشن کیوں نہیں آ سکا ہم نماز پڑھنے میں بھی ایک تجسس جو ہے نا وہ ہمارے اندر رہتا ہے کہ میرے اندر صورت فاتح پڑھنے کی صلاحیت بھی ہے کے نہیں صورت القوسر پڑھنے کی صورت الاخلاص پڑھنے کی بھی اہلیت ہے یا نہیں ہے اس کے لیے ہم دائے بائنس پریچرز کو تلاش کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکشن نہیں مل سکی آج تک ڈائریکشن نہیں ہمیں مل سکی اور ہر ایک آدمی میں دیکھیں اب جتنے لوگ بھی ہم یہاں پر موجود ہیں بیٹھے ہوئے ایسا نہیں ہو سکتا ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ موجود ہے یہ نہیں آپ اس کو کہہ سکتے اب اس ٹیلنٹ کو آپ نے اٹھانا کیسے ہیں میری نالج میں کئی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں اور ان کا جو پروفیشن ہے وہ مطلب ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں کوئی کسی قسم کا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب وہ قرآن پڑھے گا تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اس کا پروفیشن جو ہے وہ مطلب ڈیفرنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وقت پر صحیح ڈائریکشن ملی اس کو گائیڈ کیا گیا اور وہ اندر کا ایک سویا ور ٹیلنٹ کسی نے اس کا جگہ دیا اس نے سمجھ لیا کہ بھئی میرے اندر یہ ہے اس پہ اس نے فوکس کیا محنت کیا اور وہ چیز سامنے آگئے اسی طریقے سے ہمارے ہاں جو ایک نظام رائج ہے مساجد کا مدارس کا یونیورسٹیز کا کالیجز کا یہ سارے وہ ایڈوکیشن سینٹرز کا ہمارے پاس کسی کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے ان میں سے اکثریت جو لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی محنت کے تحت کام کر رہے ہیں اور اپنی محنت کے تحت وہ لوگ ساری چیزیں سامنے آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں ہستو نیس کے کونسی فنڈنگ ہے کوئی فنڈنگ نہیں ہے اپنے طور پر ایک محبت کے ساتھ اس سلسلے کو قائم کیا ہے اس کا چل رہا ہے اس کو کوئی ڈونیٹ نہیں کرتا اس کے لیے کوئی سٹوڈنٹس وہ لے کر نہیں آتا بلکہ ہر نشست کا اعلان اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ لوگ میکسیمم جتنا فائدہ اس سے اٹھا سکے تاکہ ایک انقلابی صورت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان میں پیدا کی جا سکے تو یہ اپنی اپنی حمت کے مطابق ہم لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اب کتنے لوگ ہیں جن کو ابھی یہ جگہ چاہیے لیکن ان کی دسترس میں نہیں ہے ان کو ڈائریکشن نہیں مل رہی کہ کس طریقے سے اس کو لائے جا سکی تو میں اسی حدیث کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص کے لیے فرمان ہے کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ خوبصورت آوازوں سے پڑھا جائے اس کے اندر جو سب سے بڑا ریولوشن تاریخ کے اندر آیا ہے وہ آیا ہے مصر کا اسی طریقے سے مصر کی ایک پہچان ہے کہ مصر میں لوگوں نے اس موضوع کے اوپر بہت زیادہ محنت کی اور آپ نے ازر یونیورسٹی کا نام سونا ہے دنیا اسلام کی جو ہے وہ سب سے بڑی یونیورسٹی ہے لیکن یہاں پر ایک ہمارے لئے علمیہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک سپیسیفک سٹوڈنٹس کی جو ایک مطلب نالج ہوتی ہے جو یونیورسٹی قائم ہیں دنیا میں آکسفورڈ یونیورسٹی ہے امریکن یونیورسٹی ہے آسٹریلیا میں ہے اس کا سارا پورٹفولیو ہمیں پتا ہوگا اس کی ساری ڈیمنشنز ہمیں پتا ہوں گی لیکن ہمیں مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی یونیورسٹی کتنی بڑی ہے اس میں سٹوڈنٹس کی تعداد کیا ہیں کم مز کم پونے بارہ سو سے زیادہ سال ہو چکے ہوئے ہیں یعنی بارہ سدیاں ہو چکی ہیں ازار انیورسٹی قائم ہے اور اس پر ایک خاص جو شعبہ ہے اس پر محنت ہو رہی ہے اور اس ایک شعبے کی وجہ سے ایک سیکشن کی وجہ سے دوسرے شعبے کامیاب ہیں اور وہ ایک سیکشن کون سا ہے قیرات کا ہے آپ دیکھیں آپ وہاں ڈینٹس بھی لوگ بنتے ہیں وہاں لوگ مطلب فیزک کمیسٹری سارے بیالوجی ہر چیز پڑھتے ہیں ہر قسم کا مطلب داکٹریٹ مطلب وہاں پہ داکٹریٹ کرواتے ہیں آپ کا کلیہ تو زراہ ہے اگری کلچر کے اوپر لوگ پی ایسٹیز کرتے ہیں ڈیفرنٹ مطلب سیکشن کے اندر لوگ جو ہیں وہ پی ایسٹیز کرتے ہیں لیکن سب سے جو سکسیسفل جو ان کا سیکشن ہے وہ قیرات کا ہے پوری دنیا میں تعارف جو ہیں وہ قیرات کا ہے کیونکہ اس پر انہوں نے فوکس کیا ان کو ڈائریکشنز ملی اور اس پر انہوں نے پی ایسٹیز لیول تک لوگوں کو لے کر گئے اور پوری دنیا میں انہوں نے وہاں کے لکھے پڑے لوگوں کے ذریعے سے انقلابی صورتوں لوگوں نے پیدا کی اچھا اس کا صرف تعلق جو ہیں وہ کوئی ہمارے جب سے یہ میڈیا آیا ہے یا کیسٹس کا زمانہ تھا پھر سیڈیز کا زمانہ تھا یہ اس وقت سے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے آپ دیکھ لیجئے حضرت عبیب نکاب یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے وہ بہترین قرآن پڑھنے والوں میں سے ہیں کہ سم ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ڈیوٹیز لگاتے تھے کہ آپ نے فلان لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینی ہے تو یہ جو ہمارے ہائے کے انسٹیوشن کا ایک نظام ہے اور ہم انسٹیوٹ میں پڑھانے کے لیے آتے ہیں یہ ہم وہاں سے اخص کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ پہلے مدینہ میں جا کر پڑھائیں یا فلانے صحابی آپ ان کو قرآن پاک سکھائیں کیونکہ وہ کیا ہیں ایک خاندان کے سردار ہیں ان کی وجہ سے ایک قرآن پاک پڑھنے کا جو ریولوشن آئے گا وہ ان کی وجہ سے آئے گا لہٰذا آپ ان کو پڑھائیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو آپ دیکھ لیجئے حضرت عبیب نکاب کو دیکھ لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ بار صحابہ اکرام ہیں وسلم کے کمپینینز ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت اس انداز سے کی حضرت جعفر ابن تیار کو دیکھ لیجئے جب انہوں نے پہلی جو مائیگریشن ہوئی ہے جس میں یہ اپنا حفشہ کے بادشاہ کی طرف گئے تھے تو اس وقت کیا سنایا تھا انہوں نے مریم کی چند آیات انہوں نے تلاوت کی تھی جس سے وہ مطلب حقہ بکا رہ گیا اور منافقین نے یہ بات کی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری اصل ریلیجن کی پکچر کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جعفر بن تیار جو ہیں یہ جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں یہ کوئی عام آدمی کا کلام نہیں ہے یہ تو ایک کسی پروفٹ کا بھی کلام نہیں ہے چہے جائے کہ یہ کہا جا سکے کہ ایک آدمی یعنی کہ میں ہسٹری کا آپ کو بتا رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو جو قرآن پاک پڑھا اس کی تو مثال نہیں اس کا تو ہم صرف ایک ایمانی طور پر اس کو ایک اس کے جذبات کو محسوس کر سکتے ہیں بس دیسے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے لیکن صحابہ اکرام نے پھر ان سے جب سن کر آگے پیش کیا قرآن پاک کو تو وہ حضور علیہ السلام نے اس کا حکم دیا پھر ہر مسلمان کو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ورتلل قرآن اترتیلا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی بھی جتنے قرآن پاک کی ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں انگلیش کے اندر اس میں ورتلل قرآن اترتیلا کا معنی بڑا خوبصورت انہوں نے کیا ہے ہم تو یہ کہنا ورتلل قرآن اترتیلا قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑیے اور وہاں پر جو انہوں نے ورڈ یوز کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ قرآن پاک کو جب بھی ریسائٹ کریں تو ان ریدمک ٹونز تو یہ ریدمک ٹونز کیا چیز ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو خوبصورتی اور اس کے اسلوب کے ساتھ اس کو سمار کر پیش کرنا اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ جیسے ایک بہت خوبصورت کلام ہے کسی انسان کا لکھا ہوا ٹھیک ہے کلام اتنا عالی ہے کہ جب ایک عام زبان کے اندر یا ایک عام سر کے اندر پڑھا جائے اس کو تو اس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو خوبصورت انداز سے اس کو پیش نہیں کیا جاتا لیکن ایک اچھا اور عالی پڑھنے والا ہو اور اپنے فن کا استاد ہو اور اس کو پڑھنے والے نورمل سے نورمل چیز ہو تو وہ ایسی دھاک جا کر بیٹھ جاتی ہے ہر آدمی کے دماغ میں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ کلام کسی بہت عالی آدمی ہے حالانکہ وہ لگتا ہے ایسا ہے کسی عام کسی گلی کے شاعر نے لکھا اس کو جبکہ قرآن پاک جو ہے وہ ایک کیا ہے کتاب اللہ کی ایک اہمیت تو دیفنیٹ لیار انسان مسلمان کے ذہن میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کے بارے میں پھر یہ صحابہ اکرام تابعین تبہ تابعین سے یہ سارا معاملہ چلتے چلتے یہ ہمارے تک منتقل ہوا اس کی جو پہلی ایک صورت سامنے آئی قرآن پاک پڑھنے کی وہ آئی تقریباً ایک سو تین سال پرانی سلطنت عثمانیہ جب قائم تھی اس کی پہلی ریکارڈنگ ابھی کسی نے جو ہے وہ مطلب وائرل کی ہے اب تو میرے خیال سے وہ فیس بک پہ بھی مل جاتی ہے مجھے بھی کسی دوست نے ہمارے وہ بلکہ سٹوڈنٹ تھے ڈاکٹر ندیم حق صاحب ہستو نیس کے امریکہ سے انہوں نے مجھے وہ سینڈ کی تھی اچھا اس نمانے میں سب سے جو خوبصورت انداز پڑھا جاتا تھا وہ حجاز کا پڑھا جاتا تھا حجاز کا پڑھا جاتا تھا ابھی کیونکہ تعمور صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور مجھے تو معلوم نہیں ہے کسی کے بارے میں کتنا مطلب ان کو اس سے قربت ہے سر سے اور ان چیزوں سے کیونکہ آواز جو بھی ہو اس کا ایک ہم نام سر بھی رکھتے ہیں نغمہ بھی رکھتے ہیں مقام بھی رکھتے ہیں نام منفرد ہیں چیز ایک ہی ہے آپ اس کا نام سر رکھ لیں آپ اس کا نام مقام رکھ لیں آپ اس کا نام نغمہ رکھ لیں کوئی نام بھی رکھ لیں مطلب جو چیز بھی آپ کے گلے سے نکلتی ہے وہ اس کی کوئی نہ کوئی حیثیت ہے اب آپ دیکھ لیجئے کئی کلام ایسے ہوتے ہیں جب وہ کلام پڑھے جاتے ہیں نا تو کہتا ہے یا کمال کر دی ہے ایک عام آدمی کہتا ہے کمال کر دی ہے ایک جو اس فن کا جاننے والا ہے وہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ فلان خان صاحب نے جو ہے یا فلان استاد نے اس کو درباری میں پڑھایا کمال کر دیا اس نے ایک آدمی کہتا ہے نہیں بھائی اگر اس کو آپ سابری تھاٹ میں پڑھیں تو کمال ہو جائے گا اب وہ کہے گا نہیں آپ اس کو اگر پیلوں میں پڑھیں تو کمال ہو جائے گا یہ نام ہے اس کو جاننے والے پڑھتے ہیں اب اس کلام کا انتخاب اس سر کے مطابق کرتے ہیں اب آپ بات سمجھ رہے ہیں گا آپ لوگ کہ جس شیر کو ہم جس انداز سے ڈھالتے ہیں پڑھتے ہیں بولتے ہیں اس کے پیچھے ایک نہ ایک خیال ہوتا ہے اب دیکھیں نا ایک آدمی نے شیر لکھا اور شیر لکھنے کے پیچھے اس کا ایک خیال موجود ہے اگر اس نے قرآن کو سامنے رکھا مثال کے طور پہ علامہ اقبال مرہوم کو دیکھ لیجی آپ ان کی بے شمار شائری قرآن کے مطابق ہے کوئی آپ کو ایسا شیر لا یعنی ان کا آپ کو نہیں ملے گا دیکھیں کتنا خوبصورہ شیر ہے جو ایور گرین ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم مسلمان ہوئے تارکِ قرآن ہو کر اب آپ اس کو جس زمانے میں بھی لے جائیں مسلمان جب بھی بے عمل ہوگا علامہ صاحب کا یہ شیر ہمیشہ اس کو یاد رہے گا اب اس کے پیچھے ایک خیال ہے ایک پورا ایک خیال ہے ایک پورا پیچھے ایک ان کا واقعہ ہے جس کو انہوں نے عملی صورت میں لاکر شیر میں لکھا اب اس کو پڑھنے والا اسی انداز سے پڑے گا جو علامہ صاحب کا خیال ہے اگر اس کے علاوہ ہٹ کر پڑے گا تو اس کا خیال کیا ہوگا ختم ہو جائے گا اسی طریقے سے ان کے فارسی کے اشعار ہیں گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیس ممکن جزب قرآن زیستن اب یہ ایسی فور ایور چیزیں ہیں کہ یہ چاہے فارس کے لوگ ہوں چاہے وہ عجم کے لوگ ہوں یہ علامہ صاحب کی وہی چیز ہے تو سو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جس عام کلام کو بھی اچھے انداز سے پڑھا جائے اب حجاز کے لوگ یا مصر کے لوگ اپنے کام میں اور فنڈ میں کیوں آگے ہیں پہلی تلاوت جو ہیں وہ کم مص کم ایک سو تین سال کا عرصہ کہا جاتا ہے کہ پہلی تلاوت جو آئی سامنے ایک ریکارڈنگ کی صورت میں پھر جب ہمارے کانوں میں پڑی کیونکہ اب اس پہ اتنا کام ہو چکا ہوا ہے تو اس میں ہمیں سمجھ آئے کہ یہ حجاز میں پڑھا جا رہا ہے ایک ایک صور ہوتا ہے آج کیونکہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں اور ہم ایک شخصیت پہ صرف آج پھر بات کریں گے تقریبا ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی بلکہ میں تیموز صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنے بھی اساتذہ ہمارے فن کے لوگ ہیں ان پر ویکلی ایک نشست رکھیں آپ دیکھیں ان لوگوں کی کانٹریبیوشنز ہیں انہوں نے کانٹریبیوٹ کیا ہے اس فن کے اندر ہمیں انہوں نے پڑھنا سکھایا ہے اور آج تک ہم لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا میں جتنے لوگ بھی پڑھنے والے ہیں وہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں یعنی ایک شخصیت ہے تو اس شخصیت کے اوپر ڈسکشن ہو کہ ان کی کیا کانٹریبیوشن رہی ہے پڑھنے کے حوالے سے اس کو ڈسکس کیا جائے اور ان کی جو خدمات ہیں ان کی جو سرویسز ہیں ان کو اپریشیٹ کیا رہے ہیں تو یہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا یہ بلکہ ہمارا ایک پورا پروگرام ہے یہ پرپوزل میرا کئی ٹی وی چینلز کے لیے بھی تھا اس کو کئی لوگوں نے پروف بھی کر لیا لیکن ہم کم بز کم ہستو نیس میں فیزیکل ایک لائف جو ہے وہ اس کے اوپر ضرور ڈسکشن کریں اور یہ انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا اسے تو مقامات جو ہیں وہ سات معروف ہیں ہم عام لوگوں کو صرف سات مقامات بتاتے ہیں سات مقامات یہ ہیں کہ اس کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے بسکلی یہ ایک پیرایا ہے جس میں ہم بند کرتے ہیں ایک چیز کو تاکہ سیکھنا آپ کے لیے یہ آسان ہو جس کو ہم راہ کہتے ہیں یہی میں آپ سے کچھ دیر پہلے عرض کر چکا ہوں آپ راہ کہہ لیں سر کہہ لیں لیکن ہم راہ کا لفظ قرآن کے لیے استعمال نہیں کر سکتے سر کا لفظ قرآن پاک کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں مقام مقام کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ رسپیکٹ بھی ہے نا عربی کے اندر جو ہے وہ نغامات کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور مقامات کا ہم یہ جو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نغمہ یہ نغمہ لفظ اصل میں عربی کا لفظ ہے تو آپ کو پتہ ہے ہم جو زبان بولتے ہیں جس طرح میں بول رہا ہوں اب اس میں میں انگریزی کے لفظ بھی بول رہا ہوں اردو بھی بول رہا ہوں فارسی بھی بول رہا ہوں تو یہ تو لشکری زبان ہے آپ سب لوگ ما شاء اللہ لکھے پڑے لوگ ہیں آپ کو اس سے پتہ ہے بارہ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ یہ ایک مقام ہے مقام کیا ہے آپ نے جس سے شروع کیا وہ بیات کہلاتا ہے اس بیات کی آگے کتنی قسمیں ہیں یہ ایک سمندر ہیں پھر اس کے بعد کیا آتا ہے رست آتا ہے رست میں کیسے جائیں گے یہ میں سے تھوڑا سلکہ سے نام بول کے انٹرڈکشن کروا رہا ہوں اس کی ڈیپٹ میں ابھی نہیں جا رہے ہیں اب میں نے پڑا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ بیات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بیات ہے اب بیات میں آپ کتنی دیر پڑھنا چاہتے ہیں اب جتنے بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے والے ہیں وہ سارے بیات میں پڑھتے ہیں اب کسی کو بھی نہیں بتا کہ ہم بیات میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب اس بیات کے اندر کتنی قسمیں ہیں وہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم سیٹنگز کرتے چلے جائیں گے ہم آپ کو بتاتے چلے جائیں گے اس کے بعد مقام رست آگیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مقام جرکہ آگیا ہے مقام جرکہ کے بعد مقام سیقہ آگیا ہے مقام سیقہ کے بعد مقام نہوند آگیا ہے مقام نہوند کے بعد آپ کا مقام حجاز آگیا ہے ٹھیک ہے مقام حجاز کے بعد آپ کے مقام سبا آگیا ہے مقام سبا کے بعد آپ کا مقام کرد آگیا ہے یہ تو نام ہو گیا ہے یہ تو میں آپ کو لکھ کے دوں گا آپ بھی یاد کر لیں گے یہ تو توتے کی طرح آدمی رٹ سکتا ہے اس کو کوئی بڑی بات نہیں ہے کتاب میں لکھا آپ نے یاد کر لیے سی ڈی سے سنا آپ نے یاد کر لیا دیکھا ہوا آپ نے کوئی بڑی بات نہیں کی اب اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے بس یہ آخری بات رس کر کے پھر ہم ایک شیخ کی طرف جاتے ہیں پھر ان کی کانٹریبیشن کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں پھر ہمارا یہ سٹنگ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن پاک تو پڑھنا شروع کیا یہ ٹیکنیکل بات ہے اس کو تیمور صاحب کیونکہ ماشاءاللہ اس فیلڈ کے ساتھ ان کا لگاؤ ہے یا جو ہمیں لوگ سن رہے ہیں وہ بھی اس بات کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ جب آپ ایک مقام شروع کرتے ہیں تو ایک مقام سے دوسرے مقام میں آپ نے شفٹ کیسے ہونا یہ بڑا مشکل کام ہے جیسے مجھے اپنی بات کر دیتا ہوں مصر میں جب میں گیا تو قارید الباش صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو کزن تھے وہ میرے استاد تھے تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے سکھائیے کچھ تھوڑا سا پڑھائیے تو ہر استاد آپ کو پتا ہوگا کہ وہ کسی کو شاگردی میں لینے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا سنائیں تو صحیح آپ اس قابل بھی ہیں کی نہیں اچھا یہ بھی ہمارے آئے کلمیہ جو اس قابل نہیں ہوتا تب اس پر بھی محنت کرتے رہتے ہیں یہ بھی بڑی مشکل بات ہے اس پر ہماری ایک لینڈسکیشن ہو چکی ہے میری عطا عمر بھائی کی کہ اس کلاس میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے جائزہ ضرور دیں آپ جائزہ ضرور دیں کہ ہم جو ہیں وہ الیجیبل ہیں بھی صحیح کے نہیں اگر ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر اس کا دوسرا بھی ایک آلٹرنیٹ بھی ہم نے اس کا تیار کیا پھر ہم اس میں بھی ڈھا دیں گے آپ کو تو میں نے جب تھوڑا سا پڑھا تو مجھے فرمائن لگے کہ بہت اچھا پڑھتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہم محصر کرنے کے آئے ہیں آپ تو میں نے ان سے مسکرہ کر یہ کہا کہ یہ ایک ریٹیوی تلاوت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے میں نے کسی سے سنا اس پر دوری سی محنت کی میں نے سنا دی آپ کو لیکن اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن پاک ہے یہاں سے کھولیے آپ نے تین مقام پڑھنے ہیں اس میں ٹھیک تو مجھے تو آئے گئی نہیں میں کیسے پڑھ سکتا ہوں تو مجھے کہنے لگے کہ آپ لگتا ہے کافی ریسرچ کر کے میرے پاس آئے ہیں آپ اچھا پھر وہ جو محنت کی ایک خاص وہ صرف ان کے پاس اس بات کی محنت کی کہ ایک مقام سے دوسرا مقام اور تیسرا مقام اس کے بعد میں پھر دو ہزار آٹھ میں جو میں نے کمپیٹیشن اپنا بھوپال میں کیا انڈیا کے اندر اس میں میری 35 کنٹریز میں میری سیکنڈ پوزیشن آئی حالانکہ اس میں بھی یہ تھا کہ فرس پوزیشن میں ون کر سکتا تھا لیکن ان سے یہ بسیکلی مسٹیک ہوئی کہ ایک عمر کا جو ایک تناسب ہوتا ہے وہ نہیں رکھا جن کی پہلے پوزیشن تھی وہ 48 ایئرز آل تھے اور میری اس وقت جو عمر تھی وہ میری 26 سیمن تھی تو سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیز کا بھی فرق پڑتا ہے آپ کے تجربے سے آپ لوگ لکھے پڑھیں آپ کو پتا ہے اسٹیز کا تجربے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے انسان کو اور تجربے کو کبھی آپ چیلنج نہیں کر سکتے یہ بھی مشہور ہے بہرحال اس میں جو سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے لوگوں کو یہ بتایا ابھی مجھے ایک دوست انگلینڈ سے بھی بیٹھے بیٹھے بھی کسی نے سینڈ کیا ہے ابھی میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو ان کا نام ہے شیخ مصطفی اسماعیل شیخ مصطفی اسماعیل ایک ایسا آدمی ہے ان کو عربی میں کہا جاتا ہے بحر النغمات اگر مقامات کا سمندر دیکھنا ہے اور ہمارے ایک استاد تھے وہ مثال دیا کرتے تھے مثال کے طور پر ایک سینٹنس ہے نا اس کے کئی میننگز ہوتے ہیں اس کا ایک میننگ کیا ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے کہا کیا بات ہے یہ ایک سوالیہ ہو گیا میں نے کہا جی کیا بات ہے یہ کیا ہو گیا یہ تعریف ہو گئی ٹھیک میں نے ڈانٹ کر کہا کیا بات ہے ڈانٹ کر میں نے اسے کہا اس کا مطلب ہے میرے لہجے میں سختی ہے پہلا جو میں نے کیا تھا وہ نارمل میں نے question کیا تھا اب اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات ہم یہاں پر یاد کریں گے بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی ایمان کی تازگی کے لئے آپ فرماتے ہیں کہ جب تم چاہو کہ تم اللہ سے باتیں کرو تو نماز میں کھڑے ہو جائے کرو اور جب تم چاہو کہ تمہارے سے اللہ باتیں کرے تو تم قرآن پڑھا کرو اب قرآن کہتا کیا ہے اردگا پہ یا ایوہ الناس یا ایوہ اللذین آمنو یا ایوہ الناس سے مراد تو وہ لوگ ہو گئے جو کیا ہیں نون مسلمز ہیں جنہوں نے اسلام نہیں لے کیا ہے اللہ نے ہر آدمی کے لئے پھر ایک نورمل بات کہی یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس اے لوگو یہ کرو اے لوگو یہ کرو اس میں مسلمان بھی آگئے غیر مسلم بھی آگئے لیکن جہاں پر خاص بات کی جیسے اب اللہ سے ڈرنے والا تو ایمان والا ہی ہو سکتا ہے ایمان کے بغیر والا تو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں وَقُولُ قَوْلًا صَدِيدًا جب بھی بات کرو ٹھیک ٹھیک اور صاف صاف بات کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کے لئے یہ بات ہے ہی نہیں اگر وہ یہ بات ٹھیک کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان کا ایک اپنا ایک کیا ہے کردار ہے لیکن اگر مسلمان کرتا ہے تو اب اس یا ایوہ الناس ایوہ الناس ایوہ الناس ہی کر دی آپ سے اب اگر آپ کے اسی عم آدمی سمجھے اوہ بھائی اللہ سے ڈرو اور صحیح صحیح بات کرو یہ میرا ایک انداز ہے لیکن اللہ تعالی نے اس کو کیسے کہا ہے اس کے لئے اب مقام کا چناؤ آپ کیسے کریں گے آپ اس کے لئے مقام کا چناؤ آپ کیسے کریں گے وہ سوائے آپ کو محنت کے اور استاد کے نہیں ملے گا اس کے اندر آپ کو خود لذک محسوس ہوگی ابھی میں کل ریڈیو کو پر ریکارڈنگ کروا رہا تھا تو چلتے چلتے صورت نور کی آیا تھی تو ڈیڑھ گھنٹے سے میں پڑھ رہا تھا تو ہمارے وہ نو نو منٹس کے کلپس ہوتے ہیں جو وہ مطلب صبح اس کو آن ائر کرتے ہیں تو میں پڑھتے پڑھتے ایک جگہ پہنچا تو میں نے جواب الحجاز پڑھا اس کا کیونکہ سیکنس یہی بن رہا تھا تو پروڈیوسر کھڑا ہو گیا ریکارڈنگ روم میں وہ کہاں گھد بھی حافظ تھا تو جب تلاوت ختم ہوگی تو میں نے اسے کہا بھی کیا ہوا مجھے کہتا ہے آپ تو صرف پڑھ رہے تھے اپنے حساب سے تو میں میننگ کے حساب سے اس کو سن رہا تھا تو یہاں پر جس میننگ کے حساب سے آپ نے اس آیت کو پڑھا ہے اس نے میرے ایمان کو اور زیادہ بڑھا دیا تو قرآن نے بھی اس کو یہی کہا ہے کہ قرآن پاکی جب مسلمان اور ایمان والے تلاوت کرتے ہیں زادتھم ایمانہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمانوں کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اب دیکھیں آپ قرآن کی تلاوت جب سنتے ہیں تراویح میں نماز میں تو جہاں پر جس آیت کا میننگ آپ کو آتا ہے آپ کو لذت وہاں آتی ہے کہ نہیں آتی ہر آدمی کو امروز صبح شام پڑھنے والے لوگ ہیں صبح کسی محفل میں شام کو کسی محفل میں سارے لوگ سن رہے ہوں گے قرآن پاک جیسے آپ کہیں گے فَبِعَيَا اللَّهِ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَان لوگ جھونا شروع ہونے کیوں ہر آدمی کو پتا ہے فَبِعَيَا اللَّهِ رَبِّكُمَاتُكَ زِبَان کا معنی کیا ہے تو اگر سارے قرآن پاک کا میننگ آپ کو آ جائے یا قرآن کا کچھ حصے کا آپ کو میننگ آ جائے جیسا بھی ہم کو کورس ہو ہے وہ انشاءاللہ ڈیزائن کر رہے ہیں اور رمضان کے بعد انشاءاللہ اس کو بشرتے سے زندگی اس کو انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے تو قرآن پاک کی وہ مخصوص آیات وہ مخصوص مقامات وہ ہم اس کو یاد کر کے میننگ کے ساتھ جب ہم اس کو ریسائٹ کریں گے تو آپ دیکھیں اس کو پڑھنے کے ساتھ جو جاذبیت ہوگی اور پڑھنے والا خوبصورت آواز سے ہوگا تو پھر آپ دیکھیں وہ ایمان کی حلاوت کہاں سے کہاں جائے گی امام اعظم منیفر امت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک رات جو ہے وہ اس ایک جملے کے اوپر گزار دی وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین کی یہ آیہ مبارکہ ہے کہ قیامت والدین اللہ تعالیٰ جب سب لوگوں کو علید علیدہ علیدہ کر رہے ہوں گے تو مجرمین سے کہیں گے کہ آج کے دن مجرمین علیدہ ہو جائیں اب دیکھیں یہ ایک لفظ ہے اور ساری رات اس پر گزر رہی ہے اور ہچکیوں کے ساتھ گزر رہی ہے تو یہ حلاوت ایمان اگر بڑھانا چاہتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پاک کے اس اسلوب کی طرف اس ڈائریکشن کی طرف اور آدمی کو آنا ہوگا کہ وہ قرآن صحیح پڑھے اور اس کے لیے جو پیرائے ہم نے مقرر کیے ہیں مطلب خاص خاص جو کیے ہیں سیلیکٹیو قسم کے اس میں رہ کر قرآن پاک کی وہ تلاوت کریں تو انشاءاللہ حال عزیز آپ دیکھئے اس کی حلاوت اور اس کی ساری چیزیں بڑھتی چلے جائیں گی مصطفی اسماعیل کا انشاءاللہ اگلی ہم سٹنگ میں کچھ کلپس جو ہیں وہ انشاءاللہ حال عزیز آپ کو ضرور سنوائیں گے اور اس میں انشاءاللہ میں آپ کو ضرور یہ ڈسکرائب کروں گا کہ دیکھیں یہاں پر اس کا میننگ کیا تھا اور انہوں نے اس کو کس طریقے سے انہوں نے ڈیلیور کیا اس کو سورة الزہا کی تلاوت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ کرتے ہیں اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہ بیات میں تھا اب آپ اس کو بیات میں آپ پڑھتے رہیں ابھی اس بیات کا یہ صرف قرار پڑھا ہے ابھی اس کا جواب موجود ہے پھر اس کا در جواب موجود ہے یہ در جواب کے بعد پھر اس کی تقتی آئے گی پھر اس کی آجم آئے گی یہ صرف پھر دس منٹ میں جا کے مکمل ہوگا پھر آگے میں شفٹ ہوگا یہ صرف ابھی اس کا ایک بیس دیا گیا اس کو آپ کا نہیں بلکل پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے لئے ایک تو بڑی سیٹنگز جو ہے وہ بڑی لونگ چاہیے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہے سب ہم پرشلی اس کو جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں گے تو یہ ہمارا یہ آج کا جو بیات ہے یہ اس کا صرف ہم نے قرار پڑھا ہے پھر اس کا آگے جواب ہے پھر اس کا در جواب ہے پھر اس کی تقتی ہے پھر اس کا آجم ہے پھر ان ساری چیزوں کے سٹیپس کو پھر آپ نے ڈیوائیڈ کرنا ہے ان آیات میں کے ان آیات کو کیسے کیسے پڑھنا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ دہا ہے واللہ لئی دا سجا ہے تو ماہو دا کرو اب وہ دہا کا معنی کیا ہے واللہ لئی دا سجا کا معنی کیا ہے جب وہ وجدہ قردولن فہدا میں آئے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی مخاطب ہیں وہ وجدہ قائلن فاغنا کا جب معنی آئے گا تو اس کو آپ نے کس طرح ڈیلیور کرنا ہے کہ اگر آپ کو راستے کا نہیں پتا تو اللہ نے آپ کو راستہ کیسے دکھایا وہ راستہ دکھانے والی چیز لے گیا نہیں آپ نے وہ وجدہ قائلن فاغنا جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ نے آپ کو گنی کیسے کیا اس گنی کرنے کو آپ نے کیسے ڈیلیور کرنا ہے اس میں آپ نے اپنی حمد دکھانی ہے کہ کیسے ڈیلیور کرنا ہے خیال ہے نا اس چیز کا خیال یہ آج ہم نے اس کا بیاد کا ہم نے پڑھا ہے قرار پڑھا ہے انشاءاللہ آگے اس کا ہم پڑھیں گے جواب اور پھر اس کا در جواب پڑھیں گے پھر اس کی تقتی عجم میں لے انشاءاللہ اس کو جائیں اچھا پھر جو آپ کا یہ جو کمبینیشن ہے نا دوسرے سوروں کا قرارات کا اور دوسرے سوروں کا وہ بڑا خوبصورت ہے خیال ہے باپر مجھے جی جی ضرور انشاءاللہ دوسرے سوروں کا